بسم اللہ الرحمن الرحیم ہورٹی کلچر ٹریننگ انسیٹیوٹ پتوکی کی پلیئر فارم سے حاضر ہے خدمت مپرار حسین تو دوستو یہ کچھ جو پلانٹ صاحب کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں لیچی کی پورٹیں ان کو پچھلے سال ائر لیرنگ کر کے تیار کیے گئے تھے ائر لیرنگ کرنے کے بعد ان کو چھوٹے پورٹ میں شپٹ کر دیا گیا اور جیسے ہی سردی کی آمد سٹارڈ ہوئی تو سردی سے ایک ماہ پہلے ان کو ہم نے یہ اٹھارہ انچوالے مٹی کے پورٹ کے اندر شپٹ کر دیا تاکہ جو چھوٹا پورٹ ہوتا ہے اس کے اندر خوراک کم ہوتی ہے پودہ پھلتا پھولتا نہیں اور پودے کے جو پتے ہیں وہ نہیں ہوتے اصل جو مسئلہ لیچی کے پودے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو آپ لے کر زمین میں لگاتے ہو تو اس کے بہت سے پودے ڈیمج ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسان حضرات ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو جو پودہ ہے وہ سستے سے سستہ ملے جتنا سستہ پودہ ہوگا ٹھیک ہے جی اتنی ان کی پیسو کی بچت ہوگی لیکن میں اکثر دوستوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کسی مستند نرسری سے اچھا پودہ خرید کے لگائیں بجائے کہ آپ کل کو پھر نرسری والے حضرات کو کہتے رہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ دوکھا ہوگیا ہم نے تنی مند بھی کی اور مطلوبہ ورائٹی نے نکلی گوستو لیچی کے پودوں کی سب سے پہلے ہم کیر کی طرف آتے ہیں اس کی جو کیر یہ ہے کہ اس کو آپ نے پہلے جو چھوٹی عمر میں اس کو آپ نے سردی سے بچانا ہے زمین میں شیفٹ جب یہ پودہ آپ کا ہو جاتا ہے تو دو سے تیسرے سال بعد اس کو کوئی ضرورت نہیں رہتی سردی سے بچانے کی اس کے اپنا جو امیون سسٹم ہے وہ بلڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کے دنی تنی مدافعات آ جاتی ہے کہ اس ردی کا مقابلہ کر سکے آج یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے آج طریقہ ہے غالبان فروری کی تئیس طریقہ ہے دو ہزار اکیس ہے ٹھیک ہے اس کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم نے اس کے اوپر جو پولیتھین تھا وہ ہم نے ڈال دیا تھا دسمبر کے انڈ میں اور جنوری کے سٹارٹ میں ٹھیک ہے جی یہ ڈیڑھ ماہ اس کے اوپر ہم نے پولیتھین ڈالا رکھا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہی جو پودے ہیں باہر پڑے ہوتے تو ان کی جو گروہت تھی اس طرح کی اتنی جو فریش گروہت تھی وہ نہیں ان کی ہو پانی تھی ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کی گروہت ہو پانی تھی اور نہ ہی ان کی جو کنڈیشن ہونی تھی وہ اتنی اچھی اور ہیلتی ہونی تھی اب دیکھیں جی موسٹلی جتنے بھی پودے ہیں سب نے بور اٹھا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی سارے پودے فروٹنگ پہ آ چکے ہمیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ اگر آپ دیکھ سکے ٹھیک ہے جی یہ اس کے اوپر یہ جو بور فروٹ آیا ہوا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی دوسرے پودے کے اوپر یہ دیکھیں تیسرے پودے کے اوپر ٹھیک ہے جی جتنے بھی یہاں پہ پودے پڑے ہمیں ہیں یہ سب اب سٹا نکال رہے ہیں ان کے اوپر یہ جو بور ہے یہ بن رہا ہے لیچی کی ورائیٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں لیچی کی تین جو ورائیٹیز ہیں عمومن پاکستان میں ہیں ایک گولا دوسری سلائی اور تیسری بدانا میرے ناکس علم کی مطابق جو سب سے اچھی جس کو ورائیٹی تصور کیا جاتا ہے وہ گولا کو ہی تصور کیا جاتا ہے اور یہ جو آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ گولا ورائیٹی کے پودے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی یہ بور نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور دس سے پندہ دن بعد یہ سٹے بڑے ہوں گے اور ان کے اوپر ہلکی ہلکی ڈوڈیاں سی بن جائیں گی یہ تھی دوستو ایک سائیڈ لیچی کی تو اب ہم دوسری بیٹا دوسری سے بھی کاغذ ریموف کرو یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے اس کے اوپر یہ بانس لگا کر اس کو پولی تھین اس کے اوپر شاپر ڈال دیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر سے بھی ریموف کر رہے ہیں اندر سے آپ دیکھیں جی پودے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے فریش نکل رہے ہیں ہیلڈی پودے ہیں بیماری سے پاک ہیں کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر بیماری کا سردی کے اندر اٹیک نہیں ہوا اور ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ڈیڑھ ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ یعنی کہ جب سے ہم نے اس کے اوپر یہ پولی تھین کا جو بیگ ہے یہ ڈالا ہے اس سے لے کے اب تک ہم نے اس کو نہ تو اب تک کوئی فرٹری لائزر دیا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہم نے واترنگ اس کو کی ہے ٹھیک ہے جی آج اس کی ہمیں گوڑی شوڑی کریں گے اس کو ہلکی سی کوئی ڈی اے پی وغیرہ کوئی کھا دیں گے اس کے بعد جی ٹھیک ہے اس کو واترنگ کریں گے لیکن ابھی بھی ان کو واترنگ کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہلکی سی کر دیں گے تاکہ پودے ہیپی رہ سکے اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ فروٹ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ تقریباً جتنے بھی پودے ہیں سب نے یہ فروٹ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی یہ سیٹا آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں جی اور ان کی گروہ دیکھیں یہ تقریباً ہر پودے نے تقریباً آٹھ آٹھ نو نو انچ کی گروہ کی ہوئی ہے اور اپنے نئے پتے نگالے ہوئے ہیں جبکہ جو لیچی باہر پڑی ہوئی ہے جن لوگوں نے پولیتھین اس کے پر نہیں کیا وہ اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب اس کا بات کرتے ہیں جی گروہ میں لگانے کے لیے آپ گروہ میں بھی اس کا اکا دکا پودے لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے کمرچل لیول پر بات کریں تو یہ جہاں پہ جہاں سے کبھی دریا گزرا ہے یا وہ زمینیں جو دریا کے نزدیک ہیں جہاں پہ زمین کے اندر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے جیسا کہ پاکستان میں شرق پر شریف کا جو علاقہ ہے وہ بہترین علاقہ ہے لیچی کے لیے دریائے راوی کا جو ساتھ ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی بہترین ہے آپ ان علاقوں میں اس کو کارس کر سکتے ہیں جہاں سے قریب سے کوئی دریا گزر رہا ہے ٹھیک ہے جی جس کی وجہ سے زمین میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو جب اس کا پھال لک جاتا ہے تو اس کے اوپر پانی کی جو سپریو غیرہ بھی کی جاتی ہے پانی کے چھٹے بھی لگائے جاتے ہیں تا کہ پھال کی جو شکل ہے وہ خوبصورت ہو اور پھال گرمی کی وجہ سے پھٹے نہ اور اس کا جو سائز ہے وہ موٹا ہو جائے ٹھیک ہے جی دوستو اس کے جو بغات ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہیں بیسیکلی یہ اس کا جو ملک ہے بائی ملک وہ چائنہ ہے ٹھیک ہے جی لوگوں میں بہت زیادہ وینس آ گئی ہے لوگ لیچی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر کوئی دوست اس کا باغ لگانا چاہتا ہو تو یہ اچھا موقع ہے اس کے لیے کہ وہ اس کا باغ لگا لے اس کے باغ کی جو ایج ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جو ڈسکشن تھی جو میں نے آپ کو پلانٹس دکھائے یہاں پہ یہ لیچی کے پلانٹس ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر اس کے اس کے میں کسی قسم کا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جس کا میں جاب کو جواب نہ دے سکا ہوا اپنی ویڈیو میں نہ بتایا تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے اور ٹھیک ہے جی کسی ویڈیو پہ آپ چاہتے ہوں کہ ہم کسی پودے کے بارے میں اس کا ریویو کریں اس کے بارے میں ہم آپ کو اگاہ کریں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ جی اس پودے کو آپ پر کور کریں تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو اگاہی دیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے آپ نے ہوسٹ ابرار حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا